بسم اللہ الرحمن الرحیم سو یہ تو ہوگے حالات جو ہم اگر اس کا کمپیرزن کریں میڈیا کا انڈیا بھی دیکھ لیں اور میں نے ویسٹ کا بھی آپ کو اگزیمپل دے دیا جی on the other hand ٹھیک ہے کچھ do's and don'ts ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا لیکن at the very same time کچھ لوگ ناراض ہیں people's party سے noon league سے بھی پی ٹی آئی سے بھی اور جو لوگ ناراض ہیں ان کی leadership کے ساتھ کوئی نہ کوئی اختلافات ہوتے رہتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ everything is hunky dory in every party ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن کچھ لوگ جو ناراض ہیں ان کے لیے کوئی option اور ہے یا نہیں ہے اگر کوئی option نہیں ہے تو کیا create ہو سکتی ہے اور اگر نہیں create ہو سکتی تو کیوں نہیں ہو سکتی اور اگر ہو سکتی ہے تو وہ کیا option create ہو سکتی ہے میں اس پر بات کرنا چاہوں گا accountability کا ایک process ہے جو میری نظر میں لوگ چاہتے یہ ہیں جناب کہ اس کا کوئی end result نکلے اس کا end result اگر نکلے گا تو لوگ خوش ہوں گے اگر end result نہیں نکلے گا تو then there is going to be an issue جی issue پی ٹی آئی کے لیے بھی ہوگا حکومت کے لیے بھی ہوگا اور آئندہ آنے والے elections کے لیے بھی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا issue بن جائے گا کیونکہ ٹھیک ہے آپ نے accountability کے process سے سب کو گزار دیا لیکن اگر آخر میں کوئی الزامات اگر ثابت نہیں ہوتے تو پھر issue بنے گا اور لوگوں کو clean chits ملیں گی for good اور اگر وہ clean chits مل جائیں گی تو پھر کی لائے کے جاؤ گے گے جناب اگلے election آئی ان سب چیزوں میں میں بات کرنا چاہوں گا جی میرے ساتھ موجود ہے جناب کامل علی آغا صاحب بہت سینئر سیاستدان جی اور میں بڑی بڑا اعترام کرتا ہوں ان کا بڑی عزت کرتا ہوں ان کا مسلم لیگ کاف سے ان کا تعلق ہے جی ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ پیپلز پارٹی سے جی اشبہ کامران صاحبہ سینئر نائب صدر ہے آل پاکستان مسلم لیگ سے جی آئیلہ حمزہ ملک صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے جی آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی آپ لوگ تشریف لائے آغا صاحب میں آپ سے شروع کرلوں دو یو تنگ کہ کوئی آپشن ہے لوگوں کے پاس جو لوگ ناراض ہیں مختلف پارٹیز میں ہوتی ہے ناراضگیاں ہو جانے دینے لوگ کہہ دیں جناب کہ سانو اپنی لیڈرشپ دینہ لینہ اب اختلاف ہو گیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہو سکتا ہے نون لیگ کے ساتھ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی پارٹی کے اندر بھی ہو سکتا ہے کوشش تو آپ لوگ کرتے جناب اس کو پیچ اپ کر لیا جائے تھوڑی چیزیں میلو ڈاؤن کر لی جائیں لیکن اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ نہیں بھی ہوتی چیزیں تو ٹکٹ کسی انہوں نہیں لبیا کوئی اس کسی کو جناب کوئی تھپکی نہیں ملی کچھ اور ایشوز بن جاتے and people start looking the other way لیکن اس وقت کوئی لیڈرشپ ایسی نظر نہیں آتی کہ جناب اس طرف لوگ جائیں آپ کو کوئی لیڈرشپ نظر آتی ہے رانا صاحب روایتی نرازگی جو پارٹیوں کے ساتھ رہی ہے آج تک وہ تو ایک ہمارا political culture بن چکا تھا کہ جب اقتدار نہیں ہے تو پارٹیوں کے ساتھ لوگ نراز ہوتے تھے اور بہانیں نکالتے تھے اور دوسرا option ڈھونگتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ اس پارٹی میں چلے جائیں جو اب اقتدار کے نزدیک جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد یہ بھی ہوتا رہا کہ جب اقتدار کسی پارٹی کو مل گیا تو اس کے بعد اقتدار والوں نے بھی اپنی نمبر گیم بڑھانے کے لیے اور مقبول یہ ظاہر کرنے کے لیے لوگوں کو اٹریکٹ کیا اور لوگوں نے بھی جمپ کیا اور وہ اقتدار والی پارٹی میں گز گئے اب اس فقط جو position ہے وہ یہ ضرور ہے کہ ایک پارٹی کے پاس اقتدار ہے اور کچھ لوگ چاہیں گے کہ وہ اس میں چلے جائیں لیکن معروضی علاج جو ہیں وہ اب کچھ مختلف بھی ہیں کہ کچھ جماعتیں جیسے ہماری جماعت میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اقتدار کے ساتھ شامل ہوتے رہے اور اب چونکہ اقتدار والی پارٹی ہم بن گئے ہیں تو وہ ذرا ٹھہر سے گئے ہیں تو ایک جو نئی چیز جو ڈویلپ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نراز گیاں جو آپ جس کے طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ نون لیگ کے اندر یہ دیکھتے ہوئے کہ اب اس جماعت کا اقتدار سے دور دور کا کوئی واسطہ نظر نہیں آرہا اور اقتصاب کی نظر ہو رہی ہے قیادت اور دوسری طرف پیپلز پارٹی کے جو عقابرین ہیں ان کے اوپر بھی اقتصاب کی تلوار جو ہے وہ چل رہی ہے اور لٹک رہی ہے تو کچھ مصنوعی نرازگیاں جو ہیں وہ اب ان جماعتوں کے اندر پروپ اپ کر رہی ہیں وہ پروپ اپ کر رہی ہیں وہ اس لیے کر رہی ہیں کہ وہ اب بہانہ یہ بنا رہے ہیں کہ جی اس جماعت کے اندر تو محروسی سیاست ہے تو ایک کے بعد دوسرا آئے گا اور نواز کے بعد بے نظیر اپنا اپنا مریم نواز آ جائے گی اور یا حمزہ آ جائے گا تو ہمارا تو کوئی سکوپ نہیں ہے اور اب اب طرح لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی جمہوریت ہونی چاہیے جماعت کے اندر جیسے جی پی ٹی آئی کے اندر ہیں مروسیت نہیں ہیں اور مروسیت کے بغیر اس کے بعد پتہ نہیں کون آئے اور کون کوئی بڑا نہیں ہوگا یہ تو بڑی دیر سے ٹریول کر رہا تھا جی یہ تو میں نے آپ کو آپ کے پروگرام میں کہا تھا آج سے چھ ماہ پہلے آپ کو کوئی یاد ہوگا اور وہ میں تداج جو بتائی تھی تھرٹی ایٹ ٹو فورٹی آپ کوئی یاد ہوگا وہی نمبر اب سامنے آ رہے ہیں یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے میں 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 یہ سب لوگ جائیں گے پی ٹی آئی میں جی الٹی میڈی جائیں گے اس میں کتنے لوگ ہیں ایم پی اے اور کتنے ہیں میں نے کچھ لوگ دیکھیں اس میں کچھ زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہماری جماعت کے ساتھ آنا چاہ رہے تھے اور اور ہماری جماعت نے ہماری لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس اخترا کو جو کہ ہمیشہ سے لوٹا کریسی کی اور یہ اس سے ہمارے کیونکہ ہم بھی شکار رہے ہیں اور ہم اپنی زبان سے اس کی محالفت کرتے رہے ہیں تو ہم اس سے اب بچیں اور کوشش کریں کہ اس عمل کا حصہ نہ بنے یہ ایمانداری کے بات ہے چودری شجاہ صاحب بڑا وائز فیصلے کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کچھ لوگ ابھی بھی تسلیم ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ چودری شجاہ صاحب کی قیادر میں پرویدلائی کی قیادر میں آ جائیں اور وہ کوئی اپنا بغل ذرا کھولیں تو ہم اس میں گھج جائیں لیکن ابھی تک ادھر سے کوئی تھنڈی واؤں ان کو ملنی رہی تو وہ گو مگو کی فزیشن میں ہیں تو تو سی اور ریپیٹی آئی پہلے پاسے کر دیتا ہے نو نو ہم نے نہیں کیا وہ جو پندرہ لوگ گئے ہیں وہ ان میں سے پچھے ساتھ کا تو نام میں جانتا ہوں دسو نا نہیں رانہ صاحب دیکھیں میری بات یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں میں نے اس وقت بتایا تھا میں نے اشارہ دے دیا تھا اس سارے سانو کتے سمجھا تھے نو نسی اشارہ مین کردار پیرزادہ صاحب جو ان کے منسٹر تھے وہ اور ان کے دو بتیجے پیرزادہ صاحب کون سے جنوبی پنجاب والے جی ریاض پیرزادہ جی وہ اپنا مشہور محروف ہیں جمپنگ کے جو ہیں وہ ماسٹر ہیں تو وہ ان کا میں نے کہا تھا ان کے ساتھ ہی انہوں نے کنے بندے جا رہے ہیں وہ کوئی چھے آدمی کوئی گروپ تھا چھے ساتھ آدمی جا رہے ہیں ادھر میرے خیال میں مل کے بھی وہی آئے ہیں مل کے بھی وہی آئے ہیں ان میں کوئی مزید ایک گروپ ہوگا کیونکہ یہ تین گروپ ہیں توٹل تین گروپ دوسرا گروپ کون سا جی اب رانہ صاحب میرے سے نا کرو نا آگے کسی کی یہ کانفیڈنشل بات ہوتی ہے کسی کا کانفیڈنشل کی آگے اگر کل کل وہ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں جانا تو پھر میرا میرا جو اچھا کون سے علاقے سے تعلق کرنے زیادہ جنوبی پنجاب سے ہیں دوسرا گروپ بھی اور تیسرا گروپ بھی داہور سے دو بندے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک گجران والے سے ہے ایک گجران والے سے ہے وہ دو بھی ہو سکتے ہیں اور یہ راولپنڈی ڈویجن کی بات کر رہا ہوں اس میں اٹک بھی آتا ہے تو وہاں سے کوئی تین لوگ جو ہیں وہ وہ تو بالکل کہتے ہیں کہ صبح چھلانگ لگوا دیں ابھی لگوا دیں پیرا پار بیٹھے نے تو یہ اٹھتیس لوگ وہ ان میں سے ایم این ایس بھی ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایم این ایس کتنے ہوں گے آگا صاحب ایم این ایس جب ہمارے سار زیادہ تیزی کے ساتھ رابطہ تھا تو اس وقت کوئی یارہ کے قریب ایم این ایس تھے ایم پی ایس کتنے ایم ایم پی ای یارہ اٹھتیس چالیس میں سے یارہ نکالنے تو پرنٹی نائن رہ جاتے ہیں باقی ایم پی ایس ہیں اس وقت اب ایم پی ایس کتنے ہو گئے ہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا وقت کے ساتھ ظاہر ہے کچھ لوگوں کی کم زیادہ ہو جاتا ہے ملکل ٹھیک ہے نفیصہ بی بی یہاں پہ تو پیپل آس ٹائنگ ٹو لائک جمپ تپورٹ جی آبیسلی پی ٹی آئی کی حکومت ہے ان کے ساتھ جا کے ملنا چاہیں گے تو آپ کی پارٹی سے بھی کچھ اس قسم کی آوازیں آ رہی ہیں مجھے نہیں لگتا آپ کی پارٹی سے لوگ چھوڑ کے جائیں گے کیونکہ there is a hope کہ بلاول صاحب جو ہے وہ تھوڑا سا ویوز کر رہے ہیں لیکن پھر بھی آوازیں ضرور آ رہی ہیں کہ جناب آپ کی پارٹی سے بھی لوگ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں ایسا ہے جی مجھے کوئی علم نہیں ہے on the contrary لوگ چھوڑ کر رہے ہیں آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں سکھر کے ایک محضر شکیت ہے ڈھاریٹو صاحب ہے آپ نے جوڑ کیا پارٹی کو لیکن یہ ضرور ہے کہ جو رولنگ پارٹی ہے ناراضگی تو اس سے ہونا چاہیے کیونکہ انکمبنسی ہوتی ہے اور پھر جو طریقے انصاف میں جو سب باغ دکھائے تھے لوگوں کو عوام کو ویٹرز کو اور اپنے ساتھیوں کو تو انہوں نے پہلے ہی دس ماہ میں اتنا ڈسپوائنٹ کیا ہے سب سے زیادہ ڈسپوائنٹڈ تو طریقے انصاف کی کوٹیم ہونی چاہیے جن کو دور کر کے ادھر ادھر کر کے جو روایتی لوگ ہیں جو ہر ٹائم میں ہر موقع پر ہر جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو سٹ کر دیتے ہیں ان کو لوگوں کو لے کے آئے ہیں وہ ہی اس وقت ملک چلا رہے ہیں کل کو یہی لوگ جمپ کر کے کئی اور چلے جائیں گے لوگ آ رہے ہیں جو جہاں تیفلہ دھارے جو ہیں آ رہے ہیں انہیں نے جوئن کیا ہے پارٹس کو بجٹ میں ہم نے ان کو چیلنج کیا تھا اور بہت ان کو تکلیف ہو ہو کے لوگ بجٹ پہ تو آپ نے کیا چیلنج کیا وہ کچھ بھی نہیں ہوا وہاں پہ تو وہاں پہ تو سارا بجٹ پاس ہوگی ایل آئیز کو کیا دینا پڑا ان کو راضی کرنے کے لئے ان کو کیا دیا کیا میرے خیال میں بول بچے نہیں دیا ان سے کوئی ایک منسٹری کمیٹمنٹ کی ہے دی تو نہیں دی تو کسی کو کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ تو چائے نہیں ملتی چائے کی پیالی نہیں ملتی تو یہاں پہ منسٹری کہاں سے ملے گی میں نے تو نہیں خیال نہیں ایم کی ایم کو ایک منسٹری انہوں نے دیا یہ تو حقیقت ہے ان کو ایک ایک منسٹری ملی اور دوسرے ایل آئیز ہیں جو ہمارے طرف بیٹھتے ہیں ان کو بھی کچھ کمیٹمنٹ تنہوں نے نہیں ہے ان کو کچھ نہیں ملا کافلی کو تو کچھ نہیں ملا کافلی کو تو دعایں ملی ہیں صرف اب وہ ٹائم بتائے گا اچھا چلے ایل آئیز ان کے لئے کافی چیلنج ہے ایل آئیز کو کٹھا رکھنا آپ کو کچھ نئی لیڈرشپ نظر آتی ہے یہاں پر کوئی ایسا کوئی گروپ کوئی پینل کوئی ایسا بندہ کوئی ایسی چھتری جس کے نیچے جا کے لوگ کھڑے ہو جائے جو ساری پارٹیز سے کچھ نہ کچھ نراز ہیں یا نراز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یا سوڑوں قسم کے نراز ہیں تو اس چھتری کے نیچے جا کے بیٹھیں کوئی ایسی چکہ نظر آتی ہے آپ اشپا بی بی آپ سب جہادے ہیں کہ یہاں پہ لوگ ڈیفیکشن بھی کر رہے ہیں جا بھی رہے ہیں نون لیگ چھوڑ کے جا رہے ہیں جنہا پی ٹی آئی میں ٹھیک ہے وہ آغا صاحب کی بات کہ جتے حکومت ہوں دی اس پر سارے ٹرپے ہیں دینے اور اختلافات نہ بھی ہو تو ہمیں رسنا شروع کر دینے بٹ دی پوائنٹ ہے کہ کوئی آپ کو کوئی نئی لیڈرشپ نظر آتی ہے یہاں پہ کوئی ایسا کوئی گروپ کوئی پینل کوئی ایسا بندہ کوئی ایسی چھتری کوئی ایمبریلا جس کے نیچے جا کے لوگ کھڑے ہو جائیں جو ساری پارٹی سے کچھ نہ کچھ نراز ہیں یا نراز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یا سوڑوں قسم کے نراز ہیں تو اس چھتری کے نیچے جا کے بیٹ دی کوئی ایسی چکہ نظر آتی ہے آئی تنگ ای پی ای ای مل اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس کو تھوڑا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ابھی بالکل جیسے آپ نے بھی خود بتایا ہے ڈاکٹر نفیسہ نے بھی کہا ہر پارٹی میں کہیں نہ کہیں نرازگی ہیں اور دیر لکنگ آپ کے اکاؤنٹی بیلیٹی ہو اب چھوڑ کے کہاں پہ جائیں جس کی بات میرے خیال میں جنرل صاحب یہ کہتے تھے کہ دیر شد بی ای تھرڈ فورس امرجنگ آپ میں ہونی چاہیے تو یہ وہ پارٹی ہے جس میں اگر آپ آ جاتے ہیں یا تھے بھی ہیں مطلب اس پارٹی میں جنرل صاحب کا وہی ویجن اور آج آپ دیکھیں پی ٹی آئی کا مین ڈریکشن یا کانسپ تو وہی ہے جو جنرل صاحب کا تھا انہی کی ٹیم ہے میرے خیال ہے ساری ٹیم انہی کی اور جو لیڈن ٹیم ان کی ہے وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا کہ جو کور ٹیم تھی پی ٹی آئی کی جس کا وہ 23 سال کہتے رہے وہ ایت ڈا بیک ہے اور جنرل صاحب کی ٹیم جو ہے وہ تو میرے خیال ہے جو تھرڈ فورس ہے یہ وہ واحد آئی تنگ لیڈر بھی ہیں اور لیڈرشپ بھی ہے جو انہوں نے کر کے دکھایا جو کہا اور انہوں نے بھی نواز شریف صاحب سے میرے خیال ہے ٹیک آور کیا تو میرے خیال ہے کہ جن سے کوئی ناراضگی نہیں اور اگر ان سب پارٹی سے لوگ آنا چاہتے تو میں آغا صاحب کے اس پوائنٹ کو تھوڑا سا ڈسگری کروں گی کہ ہمیں اس ورڈ لوٹا کو نکالنا چاہیے کیونکہ ملک میں ہی آنا ہے نا کہیں پہ اگر کسی بہتر چیز میں آتا ہے تو ہمیں اس کو لوٹا نہیں کہنا چاہیے اور کیونکہ اس میں یہ ہے کہ اگر وہ اکاؤنٹبل ہو کے پراپرلی اکاؤنٹبلیٹی شو کر کے اس پارٹی میں آئیں کہ کلین چٹ لے کے آئیں اس طرح سے نہ آئیں تو دیر لار اف کلین پیپل ان پاکستان تو میرے خیال ہے کہ جنرل مشرف کی پارٹی جو ہے اچھوڈ بی دہ تھرڈ فوس اور لوگ اور لوگوں کو پبلک کو اویر کرنا چاہیے لیکن اس وقت جنرل صاحب جب پاور میں تھے اس وقت سیچویشن ڈیفرنٹ تھی اس وقت ہی وہ ازدہ چیف آرمی سٹاف وردی پہنی ہوئی تھی اس وقت تو آنکھ کے اشارے سے کام چلتے تھے لیکن دو ہزار دو سے دو ہزار آٹھ تک تو دیکھئے وردی نہیں تھی لیکن وہی کہہ رہو نا جب وہ تھے وردی میں تو اس وقت سیچویشن ڈیفرنٹ تھی لیکن آج بھی میں دیکھ رہی تھی کہ خان صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ اس دس سال کا حساب ہوگا اس دس سال کرنے کو کہ اس کا مطلب ہے کہ اس دس سال میں ان لوگوں کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک پارٹی اور جو آپ کا سوال ہے پاکستان میں کپیسٹی ہے ایک نئی پارٹی کی مرجن میرا خیال ہے کہ لیڈرشپ کو دیکھا جائے تو جنرل مشرف has that capacity to lead a new group اچھا چلے لیکن میں اس پہ بات کروں گا کیونکہ وہاں پہ آئیلہ آئیلہ بی بی آپ بتا دے آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں جناب آپ تو حکومت میں ہیں اور ٹیم بھی آپ کے پاس almost جو ہے جو مشرف صاحب کے پاس تھی وہ تھی اشبہ بی بی سے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جناب بات اس وقت اور تھی کچھ میرے خیال میں آنگا صاحب اگری کریں گے نفیسہ بی بی بھی اگری کریں گے اس وقت وردی بھی تھی چیف آف آرمی سٹاپ بھی تھے آنگ کے اشارے سے کام بھی ہوتے تھے اب تو وردی نہیں ہے تو آپ کے خیال میں آپ سے لوگ ادھر جانا چاہیں گے جو آپ کی طرف آ رہے ہیں وہ اے پی ایم ایل کی طرف جانا چاہیں گے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں نفیسہ بی بی کا جواب دینا چاہوں گی جو نفیسہ بی بی نے کہا ہے برجٹ پہ جی برجٹ حکومت سے ایک مہینہ پہلے بلاول بھٹو صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی میں لات مار کر حکومت گرا دوں گا اور جو زرداری صاحب تھے وہ مارچ کرنا چاہ رہے تھے اسلام بات کی طرف ٹھیک ہے جی انہوں نے ہمیں چیلنج کیا کہ جی بجٹ پاس کر کے دکھائے تو الحمدللہ سب نے دیکھا کہ ہم نے کتنی ہائی مجوریٹی سے بجٹ پاس کر آیا اور اس میں ہمیں اللہ کا شکر ہے کوئی ڈیفیکلٹی نہیں آئی انہوں نے امینڈمنٹ بائی امینڈمنٹ وہ ہر امینڈمنٹ کے بعد جب ووٹنگ ہوتی تھی تو وہ انکریز ہو رہا تھا تو دس اس دی لیول آف ٹرسٹ جو پارلیمنٹیرینز کا عمران خان صاحب کے اوپر ہے اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی ڈیفیکشن تو میں ڈیفیکشن کے یہ بات کر دوں کہ ڈیفیکشن اس وقت سب کو پتہ ہے پیپلز پارٹی سے بھی ہو رہی ہے اور ڈیفیکشن پی ایم ایل این سے بھی ہو رہی ہے تو ان دونوں جماعتوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے جس سے پاکستان کو بہت زیادہ لوٹا ہے اور وہ سب کے سامنے دیکھیں جی آئی ٹی ریپورٹ ون ٹوئنٹی ایٹ پیجز وہ میرے خال میں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کو تو اب نساب کا حصہ بنانا چاہیے کہ کس طرح کسی بھی حکمران نے عوام کو بے دردی سے لوٹا ہے باقی رہ گئی جی لیڈرشپ کی تو لیڈرشپ اس وقت میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ عمران خان نے دس مہینے میں یہ بہت اچھی طرح سے پروف کر دیا ہے کہ ہی اس دو آنلی لیڈر کہ انہوں نے جو پرومیس کیا تھا انہوں نے اس سے بڑھ کے ڈیلیور کیا ہے یہاں پر نواز شریف جیسے کہنا کہ ایک مقدس گائے تھے ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا ان پر کرپشن چارجز کو پروف کر کے وہ جیل میں ہیں شہباز شریف ناب کے مقدمات بھگت رہے ہیں حمزہ شہباز مریم صاحبار ہیں وہ زمانت پر ہیں اس وقت وہاں سے آپ دیکھ لیں زرداری صاحب زرداری صاحب اس وقت خود ہیز انڈر کسٹڈی آف ناب اور یہ سارا ہم نے نہیں بنائے ہوئے وہی اگرین ہم یہ کہتے ہیں سارے مقدمات ہم نے نہیں بنائے ان دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ایکانومی کی سیچویشنز بھی کافی بہتر ہو رہی ہیں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں چیزیں ہمارے کنٹرول میں آتی جا رہی ہیں اور جب لوگ یہ دیکھ رہے ہیں سیاست دانبی عوام بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ساری چیزیں جو اب ہمارے کنٹرول میں آتی جا رہی ہیں تو they are coming to PTI کیونکہ اب انہیں یہ لگ رہا ہے دوسرا جو PMLN اور People's Party کے لوگوں کا یہ تھا ان کو وہاں کوئی leadership نظر نہیں آتی تھی جو main problem جتنے بھی ان کے لوگ ہیں انہوں نے کیا بتایا انہوں نے کہا ہے کہ جی وہاں ہمیں کوئی respect نہیں دی جاتی وہاں ہم سے بات نہیں کی جاتی جبکہ میں ایک عام parliamentarian ہوں مجھے میں I can proudly say this thing کہ خان صاحب میری بھی بات کو سنتی ہیں مجھے بھی satisfy کرتی ہیں this is the difference خان صاحب ہمارے سے بیٹھتے ہیں آ کر lobby میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں یہ leadership کا difference ہے جو ہمیں پہلے صاحب سے یا زرداری صاحب سے ہاتھ ملانا مشکل ہو جاتا تھا ملنا تو دور کی بات ہے امنیس کو ملنے کے لیے ٹائم لینا پڑتا تھا تو یہ ایک گیپ is already filled یہ filled ہو چکا ہے اور اب انشاءاللہ تعالی یہ جو ہر آنے والا دن ہے یہ ان کو یہ بتائے گا کہ ان کی سیاست کے اندر آخری کیل ٹھوکا جا چکا ہے آرہ صاحب is this right کے جناب ایک hope روگوں کو نظر آنی فروع ہوگی ہے کہ عمران خان صاحب in another like six months time like one year down the lane performance دے سکیں گے آرہ صاحب is this right کے جناب ایک hope لوگوں کو نظر آنی شروع ہوگی ہے کہ عمران خان صاحب in another like six months time like one year down the lane performance دے سکیں گے اور اس اس کے لوگ جانا شروع ہوگی پی ٹی آئی کیا نہیں رانا صاحب دیکھیں حقائق پہ بات ہو نہیں کی میں اپنے طور پہ ٹھیک فرماری تھی کہ policies اچھی ہیں جو کچھ بھی ہے لیکن بات ہوتی ہے political لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں delivery کے طرف ابھی یہ یہ تو کوئی شک نہیں کہ آپ بھی چاہیں گے کہ documentation ہو بالکل ٹھیک ہے اور documentation سے direct taxes جو ہیں ان پہ انحصار ہوگا indirect taxes کم ہوں گے عام آدمی پہ بوجھ کم سے کم ہوتا جائے گا مہنگائی میں بھی کمی آئے گی لیکن یہ policy کے طور پہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن عمل درامت جو دنیا کے اندر ہوا ہے وہ اس طریقے سے ایک دفعہ نہیں ہو گیا کہ ساری ملک کے اندر document آجنگائی اور آجنگائی نہیں ہوا وہ آجنگائی ساری مشکلات پیدا کرتا ہے اچھی policy اچھے طریقے سے لاغو کی جائے تو اس کے نتائج بہتر آ جاتے ہیں یہ اس میں کوئی شک نہیں ذرا دیر لگتی ہے ہمارے ملک میں یہی ایک آجنگائی بدقسمتی رہی ہے کہ پہلے بھی دو دفعہ documentation کی کوشی کی گئی ایک دم implement کرنے کی کوشی گئی آپ کو یاد ہوگا لیکن ناکامی ہوئی اس لیے ہوئی کہ اس کا بوجھ عام آدمی کے اوپر ایک دم پڑ گیا ایک ڈریکٹ ٹیکسز کا ایک ہی ہے ڈریکٹ ٹیکسز کا تو اس سے کاروبار زندگی جو ہے اٹھاپ ہو کے رہ گیا اب بھی اس وقت بھی لوگ مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں روزگار بڑھنے کی بجائے روزگار کم ہونا شروع ہو گیا بلکہ کئی انڈسٹری بند ہونے کی طرف جا رہی ہیں فیصلہ باد کے اندر آپ دیکھیں کیا ہے تجاج ہو رہا ہے اور تاجر ٹریڈرز عام ٹریڈرز جو ہیں وہ بھی جو ہیں وہ ریزنمنٹ شو کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں رانت صاحب عام آدمی کے لیے مشکلات بڑھنے کا سبب بن رہی ہیں اس کو طریقہ بدلنا پڑے گا آدم آدمی کو کچھ ہمیں دینا پڑے گا روزگار بیتر کرنی پڑے گی مہنگائی میں ہاں جی میں بتاتا ہوں مہنگائی میں کمی کرنی پڑے گی اور پھر یہ ہے کہ یہ یوٹریلٹی بیلز جو ہیں اس کے اندر کمی کرنی پڑے گی اور یہ جو اضافہ ہے یہ لوگوں کو بڑا افیکٹ کرتا ہے پھر اس کا افیکٹ جو ہے وہ مینوفیکچنگ میں بھی ہوتا ہے اور مینوفیکچنگ سے چیزیں مہنگی ہوتی ہیں کیسے کریں گے کیسے دیکھیں یہ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہی ہے کہ گریجولی چیزوں کو آگے بڑھایا جائے یعنی کہ ڈاکومنٹیشن کرنی ہے آپ نے پہلی سٹیج تو یہ تھی کہ آپ ایب بی آر کی کے اندر اصلاحات لے کے ہیں اور جب اصلاحات لے کے آئیں اس ڈپارٹمنٹ کو بہتر کر لیں تو پھر ون ٹو تھری فور فائف سکس گریڈ بنا لیں اس کے بعد سٹیجز کے اوپر اس کو آگے لے کے چلیں ایک دم آپ نے سارا کچھ ایک دم کر دیا یعنی ایب بی آر کے اندر تبادلے بھی ہزاروں کی تداز میں ایک دن میں کر دیئے اور اس کے بعد آپ ساری کی ساری اس میں کوئی شک نہیں بڑا کمپیٹرٹ آدمی ہے اس کو سارے چور دروازوں کا پتہ ہے وہ چور دروازوں کا کی مین رہا ہے اس کی ساری زندگی کی حضری ہے اس کو پتہ ہے کہاں سے کیا نکل رہا ہے کہاں سے کیا کچھ زیادہ سچی بولنا شروع کرتے ہیں نہیں نہیں میں سچی بولتا ہوں ساری زندگی لیکن بات یہ ہے کہ اس کے سارے ایکسپیرینس اور سارے تجربے کو دو دن میں امپلیمنٹ کر کے نتائج نہیں لیے جا سکتے اس کی وجہ سے لوگوں کی تکلیفیں اتنی بڑھ جائیں گی کہ فائدہ کس کو ہوگا چوروں کا اعتصاب جن کا ہو رہا ہے وہ ان کے اوپر لوگوں کی ریزنمنٹ سے فائدہ اٹھائیں گے اور پیسہ خرچ کریں گے وہ مافیا ہے وہ کرپشن مافیا جو ہے وہ ان کی ریزنمنٹ عام آدمی کی ریزنمنٹ کا فائدہ اٹھا کے پیسہ انویسٹ کرے گا اور ان کی ریزنمنٹ کو ایسیش باہر لے کے آئے گا ایکسپلائٹ کرے گا ایکسپلائٹ کر کے سارا حکومتی اور زندگی کا نظام جو ہے اس کے اندر خلل ڈال دے گا تشدد جو ہے وہ اس کی طرف عام آدمی چلا جائے گا اور لانڈ آرڈر جو ہے اس کا بہتر کرنا بھی اور گورنس بہتر کرنا بھی حکومت کی پہلی اولیت ہونی چاہیے پرائیٹی ہونی چاہیے ایک دم ایڈمیسٹریشن کو اتنا آزاد کر دینا کہ وہ قیمتوں کو بھی چیک نہ کرے وہ چور بزاری کو بھی چیک نہ کرے وہ ڈکیتیوں کو بھی چیک نہ کرے وہ قتل و غادر گرل کو بھی نہ چیک کرے تو یہ بہتری نہیں ہوگی ان کے اوپر یہ سختی ہونی چاہیے کہ وہ جواب دے ہوں جرائم کی بے کنی کرنے میں وہ رپورٹ دیں کہ کتنے جرائم جو ہے انہوں نے اس کی بے کنی کی do you agree with this thing کہ بائی تیر ہونی چاہیے بائی ہونی چاہیے بائی ہونی چاہیے اور ایک اور بات جو میں اپنے پی ٹی فرین آلیا شہد بداری اور دکٹر نفیسہ کے لئے بھی کہ بیسکلی کنسسٹنسی ہونی چاہیے نویو ترنس انہوں نے چاہیے اچھا 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 بھی جو لیڈرشپ ہوگی جس میں کنسسٹنسی ہوگی اور بہت اگریشن نہیں ہونی چاہیے جیسے ہاں سب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت رولنگ پارٹی ہے یہ اس میں اگریشن ہے بھی جو لیڈرشپ ہوگی اچھا نفیسہ بی بی آلیا بی بی نے کہا جناب کہ آپ جس کی فائی نہیں کر سکتی اپنی گوورنمنٹس اور سندھ میں آپ لوگوں نے جس طریقے سے گوورن کیا آپ لوگ اس کو جس کی فائی نہیں کر سکتے اور آپ کی پارٹی سے لوگ جو ہے وہ بھی جا رہے ہیں جناب پی ٹی میں اور اس کی اشارے بھی کر گئی ہیں آلیا بی بی نے what do you have to say on this one میں نے تھوڑا سو پوائنٹ سے ان کا سنا تھا بجٹ کے بارے میں یہ جو چیلنج جنہوں نے ایک ماہ میں دیا بہت خوش ہوئی کہ ہم نے بجٹ جو ہے باہت دیا لیکن خوش ہونے کی بات نہیں ہونے کی بات ہے کیونکہ اس کے بعد جو آپ نے مہگائی کا طوفان حضیح کیا ہے عوام کے آگے وہ اس کا ایویڈنس دیل ہی کوئی نہ کوئی جو ہے سٹریچ پر ہے آجر جو ہے اپنی ریٹیل کم کر رہے ہیں سٹریچ پر ہے غریب عوام تو ویسے ہی دھکوں میں ہیں آپ نے اور ان کو دھکیل دیا ہے آپ کی جو لیکن وہ گووننس کی بات کہ لی ہے آئی ایوی بی اس ٹاکنگ بار گووننس کی کہ آپ کی گووننس جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہی آج آپ نے ایک سندھ کی گناس کا جواب دیتوں آپ نے ریپورٹ دیکھی ہے ایشن ڈیویلپمنٹ بینک نہیں نہیں اس وقت میں اس پر نہیں جاؤں گا کیونکہ اس پر بلیم گیم شروع ہو جائے گی اگر آپ صرف اس پر سندھ کا بتا دیں دیکھیں میں پہلے سندھ کا پہلے میں ان کو تو اپنے گربان میں دیکھیں جو میرے اوپر حملہ کرتے ہیں سندھ میں تو انہوں نے خود کنفیت کیا کہ این آئی سی وی ٹی ہم سے نہیں چلے گا این آئی سی ایچ ہم سے نہیں چلے گا جنا میڈیکل جے پی انسی ہم سے نہیں چلے گا سندھ بہتر چلا رہا تھا آپ نے کینس جیت کر آپ نے ہمیں پلیٹ میں وہ چیز دی کیونکہ ہماری گووننس کہاں ہمارے گووننس کا فیلیر ہے اگر گووننس کا فیلیر دیکھنا ہے تو نفیسہ فارض آپ کے پاس چلے گئے ہیں ہسپیٹر آپ کے پاس چلے گئے تو وہ تکاہم ہونا ہے بس میں جواب دے دیتی ہوں میں جواب دے دیتی ہوں جی میں میں جواب دے دیتی ہوں یہ حال ہے کہ آپ نے اتصاب بیرو وہاں بند کر دیا یہ حال ہے وہاں کی کرپشن کے میں صرف ایک ایک اس میں میں کچھ بھی میں تھوڑی سی چیزوں کے سٹارٹس کی بات کروں گی میں بلکل یہ چیخنا چل ہانا آپ کو بتا ہے نفیسہ بی بی آپ مجھے جانتی ہیں میں کبھی بھی انسیم کرتی ہوں اپنے گووننس پیلیرز ہیں ان کی اپنی کرپشن ہے جو یہ چھپانے کے لیے نہ صرف کرپشن ہے نس گووننس ہے دیکھیں نیوٹلی سپیکنگ آپ آم شہری سے پوچھ رہے ہیں پیپل پارٹی کے ورکر سے نہ پوچھے آم شہری سے پوچھ رہے ہیں کہ ان دس ماں میں انہوں نے دلیور کیا کیا ہے یہ سن کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں کہ بس ان میں یہ سن میں آلیہ بی بی ریسپونڈ جی آلیہ بی بی بس صرف میں میں صرف فیکٹس ان فگرز کی بات کروں گی سکیٹ بینک کی جی ریپورٹ ہے وہ کہتا ہے صرف میری فیکٹس ان فگرز سن لیں سندھ is the most miserable province with highest poverty rate ٹھیک ہے جی more than 20 یہاں پر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے پھر آتی ہے ورلڈ بینک ورلڈ بینک نے ان کی جو ریٹنگ تھی ان کا ایک پروجیکت تھا اور انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا یہ کہہ کر کہ انہوں نے کیا کہا انہوں نے they has demoted its rating of 433 million dollar project to unsatisfactory اور saying this کہ انہوں نے جتنے بھی claims کیے تھے وہ سارے جھوٹے تھے انہوں نے کہا کہ ان کی جتنے بھی stats تھے anti-stanting program کے جن کو وہ fund کر رہے تھے وہ سارے غلطے they have stopped that چلے یہ آگیا یہ میری report نہیں یہ جی world bank کی report ہے state bank کہہ رہے الف اعلان کہتے کہ ان کے 75% ghost schools ہیں 25,000 ghost teachers ہیں ان کے اگر کئی پر school ہے تو وہاں پر teachers نہیں ہیں teachers ہیں تو چار دیواری نہیں ہیں same goes for ان کی health conditions کے dead ہیں تو وہاں پر جو ہے ان کے باقی دوائی موجود نہیں ہیں دوائی موجود ہے تو جی doctor موجود نہیں ہے اور doctor بھی ان کے ghost doctors ہیں اور ان کی جو deliberate collapse of education پہ ایک express tribune کا ایک بلاغ ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے allocate کیا billions اپنے اس کے اندر اپنے بجٹ کے اندر لیکن ایک روپیہ بھی انہوں نے اس کے اوپر spend نہیں کیا اور وہاں پر حالات آپ کے یہ ہیں کہ ان کی 9th class میں یہ floppy disc پڑھا رہے ہیں جو کہ آپ کو بھی پتا ہے اور windows 98 پڑھا رہے ہیں جو کہ بلکل ہی ختم ہو چکی auditor جنرل رپورٹ کرتے ہیں 2017 18 میں میں اپنی طرف سے کوٹ نہیں کری 272 ارب کی corruption کی اور انہوں نے زکاة اور اشر کے پیسوں کو بھی نہیں چھوڑا ان کے ان کے علاقے کی میں بتا رہی ہوں 50% جو بچے ہیں under 5 they are stunted 40% جو children they are under weight 73% children they are anemic UN کی رپورٹ ہے وہ کہتے ہیں جو سندھی خواتین ہیں ان کے حالات نائجیرین نائجیریا کی خواتین سے بھی worst ہیں انہوں نے ہر طرح کی اور اس کے بعد ان کا جو سب سے زیادہ جس پہ میں کہوں گی کہ یہ لوگ جو کرتے ہیں ان کی سندھ اسیمبلی میں یہ انفارم کیا گیا ہے کہ تقریبا 3000 پریزنرز ایسے ہیں جنہیں ہپی ٹائٹس ہو چکا ہے آپ کا سما ریپورٹ کرتا ہے کہ ان کے لاسٹ یئر کے چار سو پروجیک جو آج تک یہ جہاں انفی کی بات کرتے ہیں انفی کی بات کرتے ہیں انفی میں آپ بتا دوں ان کو پچھلے سال 615 ارب روپیہ دیا گیا اور اس کے بعد ہماری لوگوں نے ان کو وہاں پر بتایا کہ اس کے اگیسٹ آپ نے تو اس کے اگیسٹ کچھ بھی نہیں کیا وہ سارا اومنی بینک میں اور یہ ان لوگوں کے اکاؤنٹس میں فالودے والے کے اور پاپڑ والے کے اکاؤنٹس میں جاتا رہا سندھ کے لیے کچھ نہیں کیا ہماری دست ماہ کی حکومت سے نہ کریں دوسرا ایک صرف بشر صرف ایک سکھ صرف ایک سکھ صرف ایک سکھ مہنگائی کہیے ہمیں جو آج اتنا درد ان کو عوام کا اٹھ رہے ہیں ہمیں ان سے زیادہ درد ہے خان صاحب کو ہم عوام کی پارٹی ہیں عام لوگ ہیں ہم لوگ 38 سے 39 پرسنٹ بھٹو صاحب کے دور میں 18 سے 22 پرسنٹ تک رائے اچھلے دور کے اندر 9 پرسنٹ اب ریپورٹ آئیے 7 پوائنٹ 7 پرسنٹ نہیں دیکھیں میری بات سنیں یہ کمپارزن وہ کہ ہم عوام کے لوگ ہیں ہمیں اب بھی احساس ہے اور ہمیں نے ان چیزوں کو ٹھیک کرنے لیکن یہ جب بلیم گیم سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ پہلے اپنی طرف دیکھیں کہ انہوں نے کیا سلوک کیا جہاں پر یہ صدیوں سے حکومت کریں وہاں پر مٹو ابھی تک نہیں مرہ تھا اشبہ بیمی آپ کے پاس سلوشن ہے ساری چیز کا جو ابھی جو مہنگائی ہے نمبر ون مجھے تو ایک چیز سمجھ جاتی مجھے نہیں سمجھ جائی وہ کیسے ہوا باقی سب لوگ پتا ہے کہ مشرف اتنا عرصہ رہا اور اس نے ساٹھ روپے سے میرے خیال میں اوپر ڈالر نہیں جانے دیا کیسے نہیں جانے دیا کیوں نہیں جانے دیا مجھ نہیں سمجھ جائی آپ پاس کو سلوشن ہے جی کیسے ہے میں خیال میں کونسیپ لے کر آنا گا تھرڈ فورس کا جو ایک پروفیشنل اور لوگ اور سیاست کے ساتھ ہی ملکے ہم اپنے سب لوگوں کو یہ آپشن دیتے ہیں کہ سب وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ سلوشن میں پارٹ کر سکتے ہیں اور ہر چیز کو پولیسی لگیں اور بی فرم ہونے جو جنرل ساب کے ٹائم میں تھا اگر وہ سات سال میں ساٹ روپے سے پر سکتے ہیں تو میرے خیال میں آج بھی ہم لوگ بہت سی چیزوں کو منٹین کر سکتے ہیں ان کی بہت سی سی